دن میں خواب دیکھنے والی پیٹے رحمہ زرتاج گل نے پرانی نسل کو خراب کیوں قرار دیا؟ شابیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں حالی میں اسلامباد میں ہونے والی تقریب میں خدا کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کا کہنا تھا کہ وہ جاکتے میں خواب دیکھتی ہیں انہوں نے نوجوانوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ وہ خواب دیکھیں اور آگے بڑھ کر دنیا کو ڈسکبر کریں انہیں پچھلی نسل خراب لگتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ نسل پرانی نسل سے بہتر ہے کیونکہ ان میں مجھے انیس سو سنتانیس کی نوجوان نسل کی جھلک آتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اسلامباد اور لاہور کی سڑکوں پر جاتی ہوں تو لگتا ہے سارے فیشن موڈل ہیں یاد رہے کہ زرتاج گل کا شبار پاکستان کی جنگ سیاستداروں میں ہوتا ہے جبکہ ان کے حسن کے چرچے بھی چار سو ہیں زرتاج گل انیس سو جراسی میں خبر پختونخواہ میں پیدا ہوئی اور اپنے سیاسی سفر کا آغاز پی ٹی آئی سے کیا دو سار اٹھارو میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے اقدادار میں آنے کے بعد پندھروی قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی اور آج کل وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی کے حدی پر فائز ہیں پتھان گھرانے میں آنکھ کھولنے والی زرتاج گل نے لاہور کے کوئن میری کالج اور نیشنل کالج آف آرٹس میں تعلیم مکمل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تحریک انصاف کا حصہ بنی اور دوزار پانچ میں انصاف سٹوڈن فارم آئی ایس ایف کے ساتھ رضاکار بنی سیاست میں انٹری کی حوالے سے زرتاج گل کا کہنا تھا کہ میں بتانا چاہتی تھی کہ خواتین بھی مرد لیڈر کی طرح کام کر سکتی ہیں ان کے مطابق امران خان نے مجھے پہلے دن ہی کہا تھا کہ میں بہت بہتر ہوں اور آگے جا سکتی ہوں واضح رہے کہ زرتاج گل پچیس جلائی کا ہونے والی الیکشن میں قومی اسمبلی کے نیشست انہیں ایک سو اکانوے لیڈرہ خازی خان سے مصرمی نون کے رہنما عویز خان لخاری کے مقابلے میں پچیس ہزار زائد وورڈ لے کر فاتح قرار پائی تھی نومبر انیس سو چراسی میں پیدا ہونے والی زرتاج گل دہزار دس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمائی اور رزا خان خوند کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منصرک ہوئی تھی اب جوڑے کہ ایک بیٹی بھی ہے شادی کے بعد ایرہ خازی خان منتقل ہو گئی ایک انٹرویو میں شادی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے زرتاج گل نے کہا کہ دونوں صورتوں میں تباہ تو ہونا ہی ہے وہ سمجھتی ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ انسان لب میرش کر کے تباہ ہو شادی کے بار میں وفاقی وزیر کے شوہر نے بتایا کہ ہماری پسند کی شادی تھی کالج کے دنوں میں پہلی بار زرتاج کو لاہور میں دیکھا تھا جب وہ سرکاری کالج میں پڑھتے تھے اور زرتاج گل انسی میں زیر تعلیم تھی زرتاج گل نے بتایا کہ ہمائیوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تو یہ صرف مسکرا کر گزر گئے اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا بعد میں ہمائیوں کی بہن رشتہ لے کر ان کی گھر آئیں یاد رہے کہ وزیر مملکت برائے محولیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر کا نام کسی نہ کسی وجہ سے غبروں میں رہتا ہے بارش برسنے پر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنی بہن کو ڈپٹی ڈیریکٹر نیکٹا تائنات کرانے کی سفارشی خط لکھنے تک تنقید کا سامنا کرنے والی زرتاج گل کسی نہ کسی سیاسی مخالف سے بھی کہیں نہ کہیں الہجی جاتی ہے جبکہ ان کے بیانات بھی ان کو خبروں میں ان رکھتے ہیں زرتاج گل کا سب سے زیادہ مشہور ہونے والا بیان بارشوں سے متعلق تھا جس میں انہوں نے ملک بھر میں بارشوں کا کریڈٹ وزیراعظم عمران خان کو دیا تھا اس وقت زرتاج گل نے کہا تھا کہ زیادہ بارشوں اور بھر باری کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے زرتاج گل نے مزید کہا کہ اگر حکمران اچھے آ جائے تو ملک میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں پھر عمران خان کی شخصیت کی تعریف میں ایسے پل باندھے کہ سننے والے ہن سے بنا نہ رہ پائے خوب تنقید بھی کی گئی زرتاج گل نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی مسکراہت خاتلان آئے اور جس طریقے سے وہ چل کر آتے ہیں تو ساری دنیا کو پتا چل جاتا ہے پھر ایک کلپ میں کہتی ہیں کہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہیں جو اپنی خوبصورت زبان اردو میں اقوام متحدہ میں خطاب کریں گی جبکہ خطاب انگلیش میں کیا گیا کرونا کے موجودہ صورتحال میں بھی جہاں ماسک کا استعمال ہر ایک کے لیے ضروری تھا ہے اسے میں زرتاج گل نے کہا کہ ماسک پہنا چاہیے ان لوگوں کو جو کرونا سے متاثر ہیں تاکہ دوسرے اس سے بچ سکیں یاد رہے کہ گزشتہ سال زرتاج گل کو کوویڈ نائنٹین میں نائنٹین یعنی انیس کی غلط تشریح کرنے پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنا گیا سرکاری ٹی وی چرن کے ایک انٹرویو میں زرتاج گل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کا مطلب ہے کہ اس کے انیس پوائنٹ سے جو کسی بھی ملک میں کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں اب یہ ان پر ہے کہ قوت مدافعت کو کیسے پیدا کریں بعد میں انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت دیتے ہوئے لکھا کہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ کرونا وبا کا اثر اور شدت مختلف ممالک میں مختلف ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی زرتاج گل نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈینگی کی طرح کرونا وائرس بھی اب ہر سال آیا کرے گا اسی طرح گزستہ سال بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر زرتاج گل کے ایک نیجی ٹی وی شو میں شرکت کی ویڈیو زیرے گردش رہی جس میں وہ زیاؤل حق کے یوم وفات کو یوم پیدائش کہتی دکھائی دیتی ہے شو کے مذبان کی غلطی کی نشان دہی کہ آج ان کا یوم پیدائش نہیں یوم وفات ہے کو بھی وہ کسی خاتر نہ لائیں اور اپنی بات جاری رکھتی ہیں وفاقی وزیر نے شو میں ساتھ موجود نون لیگ کے رہنمہ جاویٰ لطیف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج ان کی پارٹی کے باری زیاؤل حق کا یوم پیدائش ہے جس کی میں انہیں مبارک بیعت جاتی ہوں جس پر شو کے مذبان ندیم ملک نے زرتاج گل کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیئے اور کہا کہ خدا کا نام لیں آج سترہ اغسطہ ہے اور آج کے دن زیاؤل حق کے تیارے کو حادثہ ہوا تھا اور ان کی موت واقع ہوئی تھی ندیم ملک کی تصحیح پر زرتاج گل اپنا بیان بجلتے ہوئے کہتی ہیں پھر تو آج جاویٰ لطیف صاحب کو ان کی برسی مرانی چلتی ہے